بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ مخلوق کے آگے آپ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں لے گی اللہ تعالیٰ آپ کو مستغنی کر دیں گے تمام مخلوقات سے اور دائمی غربت کو انشاءاللہ اللہ رب العزت دائمی غنا میں بدل دیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا مالدار کر دیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کو میں یہ وظیفہ جو بتاؤں گا آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے تب فیدہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ کرتے ہیں فیدہ ہو یا نہ ہو تجربہ کر لیتے ہیں تجربے کی غرض سے نہ کیجئے گا ورنہ نقصان ہوگا آپ فیدے کی غرض سے اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اور احتیاجی کے ساتھ کیجئے گا انشاءاللہ فیدہ ہوگا کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مبارک صفاتی نام ہے اور ظاہر اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر و برکت رکھی ہے بزرگان اولیاء اللہ کے تجربات ہوتے ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھ جاتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اس کی مجھے یہ برکات حاصل ہوئی تو ہم بھی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہو سکتا اللہ عبد ہمیں بھی وہ عطا کر دے اس کے اندر کیلو کال کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کونسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کونسی قرآن مجید کی آیت کا حوالہ ہے اس وظیفے کے اوپر بھئی اس کے لئے کسی حدیث کا حوالہ اور قرآن کا حوالہ ضروری نہیں ہوتا ہر وظیفے کے لئے مطلقاً قرآن سے اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام اور اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں اور اسی طرح اور جو وظائف ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر و برکت رکھی ہے مطلقاً اس کا جب مفہوم مل گیا آگے ہر وظیفے کو پر دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلا خیال بات لمبی ہو جائے گی وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور کمنٹ کے اندر اپنا رائے کا اظہار بھی کیا کریں اس سے ہمیں حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور پلیس وظیفہ پورا سن لیا کریں آپ بس شروع والی ویڈیو کار دیتے ہیں درمیان کے اندر وظیفہ ہوتا ہے وہ سن لیتے ہیں اور آخر سے بھی نہیں سنتے اس سے بھائی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وظیفے کے متعلق ہوتی ہیں جو آپ سے چھوٹ جاتی ہیں پھر وظیفہ اثر نہیں کرتا پھر آپ کمنٹ کے اندر اور ویڈیو کے اوپر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولی صاحب جو وظیفہ ایسے بتاتے ہیں کہ کوئی اثر تو کرتے نہیں ہیں پوری بات نہیں بتاتے بھئی آپ پوری ویڈیو سنا کریں اتنی مشکل سے ہم وقت نکال کہ آپ کے لئے محنت سے ویڈیو تیار کرتے ہیں آپ پوری سنتے نہیں ہیں اور وارسپ نمبر کہیں سے ملا اس کے اوپر میسج پر میسج سوالات کرنے شروع کر دی حالانکہ ویڈیو کے اندر وہ چیز بتائی گئی ہوتی ہے اسی ویڈیو کے اندر وہ چیز بتائی ہوتی ہے نیچے وہی کمنٹ آرہ ہوتا ہے جو چیز بتائی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے بھئی آپ ویڈیو پلیس مکمل دیکھا کریں ورنہ آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو پلے ہی نہ کیا کریں جب پلے کر لیتے ہیں اس کو دیکھیں تو صحیح کیا کہا گیا ہے مختصر سی ویڈیو بناتا ہوں پانچ چار منٹ کے اندر ہوتی ہے ویڈیو کوئی اتنی لمبی نہیں ہوتی تو پلیس پورا دیکھا کریں اور جو ہماری ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس طرح جڑے رہیں روزانہ کی ترتیب پہ نیا نیا وظیفہ اور بڑا آسان وظیفہ آربندہ کر سکتا ہے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے مجھے خون فون کر کے ویڈس اپ پہ بتایا بھی ایک ہم نے فلان وظیفہ کیا ہمیں بڑا اثر ہوا اس کا فیدہ ہوا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا پیار ملتا رہے اسی طرح تو انشاءاللہ ہمیں اصلاحظائی ہوتی رہے گی آگے ہم بڑھتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں وظیفہ بڑا ہی آسان ہے دس سکینڈ کا صرف وظیفہ ہے دس سکینڈ کے اندر آپ ہمیشہ ہمیشہ کی غربت سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ کرنا کچھ اس طرح ہے صبح جب آپ نے اٹھنا آئے فجر کی نماز سے پہلے پہلے اول آخر تین تین دفعہ کم از کم درود ابراہیمی پڑھ لیں گے یا جو آپ کو درود آسانی سے آتا ہے وہ پڑھ لیں گے اور درمیان کے اندر صرف دس مرتبہ یاباسیتو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یاباسیتو یہ تلفز صحیح کر لیں لکھا ہوا آرہا ہے اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور یہ صرف دس سکینڈ آپ کے لگیں گے روزانہ کا معمول بنا لیں آپ فجر کی نماز سے پہلے جب اٹھیں اس وقت وضو کر کے سنن وغیرہ پڑھ لیں بے شک لیکن فرائض سے پہلے پہلے گے وظیفہ آپ کر لیں گی یا کر لیں گے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کی برکات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی امید ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے دوست آپ آپ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے پھر کسی کو اگر سمجھ نہیں آیا کمنٹ کے اندر اظہار کر دینا ہم بتا دیں گے یا باسی تو دس سکینٹ آپ کے لگیں گے صرف دس بار پڑھنا ہے اول آخر درود ابراہیمی یا کون سا درود آپ کو آتا ہے تین تین مرتبہ پڑھ لیں گے اور اس وزیفیق اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ اس کی خیر و برکت سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرب رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ